سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورت البقرہ کی آخری دو آیات اور ان کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہیں صحیح بخاری یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالی اس کی تعاید و نصرت اور اس کی مدد فرماتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ صدرت المنتحہ تک پہنچے جو ساتویں آسمان میں ہے اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑے چھٹے آسمان تک ہیں سبحان اللہ اس عظیم جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں آتا فرمائی گئیں اس میں سے پانچ نمازیں اور سورت البقرہ کی آخری دو آیات اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش یعنی جو شخص شرک نہ کرے اس کی توحید کی برکت کی ویسے اس کے دیگر تمام گناہ ماف کر دی جائیں گے سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو کیونکہ انہیں ارش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت القرصی اور سورت البقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں اللہ تعالی نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی جس میں سے دو آیتیں اتار کر سورت البقرہ ختم کی جس گھر میں یہ تین راتوں تک پڑھی جائیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا افرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل ربنا لا تباقń لنا به وعفو عننا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں